بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رکسانس کچن میں آپ سب کو خوشام دید تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزددار سی لو بیا مسالہ کری تو آئیے اسے بناتے ہیں بہت ہی آسان سے سٹائل میں لو بیا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً چار سے پانچ ادرک لیسن کا پیسٹ لینا ہے اور ایک سے دو چمچ آپ نے ستوہا لینا ہے تین ٹماتر یہاں پر لے رہی ہوں جسے میں نے کٹ کر لیا ہے ایک آپ نے پیاز لینا ہے جسے اس طرح سے آپ نے کٹ لینا ہے اس کے بعد مسالوں میں آپ نے نمک لینا ہے حسب زائقہ ایک چمچ کشمیری لال مرچ کا لینا ہے ایک چمچ آپ نے پسی ہوئی حلدی کا لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ کا لینا ہے ایک چمچ پسا ہوا زیرا اور ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ اس کے بعد تاجن مسالہ ہے میکسیکن مسالہ ہے یہ لیکن یہ آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس استعمال کریں تڑکے کے لیے میں لے رہی ہوں دو ادت لہسن کا جسے میں نے اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور دو سے تین آپ نے سوکھی لال مرچ لینا ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک کپ لوبیا لینا ہے اور اسے آپ نے پانی میں تقریباً 30 منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے اور آدھر گھنٹہ ہونے کے بعد آپ نے اسی چولے پر اُبَلنے رکھ دینا ہے ساتھ میں آپ نے حضب زائے کا اس میں نمک شامل کر دینا ہے میں یہاں پر تقریباً ایک چمچ نمک کا استعمال کر رہی ہوں وقفے وقفے سے آپ نے لوبیا کو چیک کر دی رہینا ہے اگر یہ گل جائے اور سافٹ ہو جائے تو آپ نے چولا بند کر دینا ہے جب تک لوبیا بوائل ہو رہا ہے اس وقت تک آپ نے سائیڈ میں دوسری طرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بٹن میں تیل گرم کر لینا ہے اور تیل گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں کٹی ہوئی پیاس شامل کر دینا ہے اور پیاس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک وہ گولڈن براؤن کلر میں نہ آ جائے پیاس یہاں پر لال ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دینا ہے اس طرح سے اور پانی شامل کر دینے کے بعد آپ نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ کری پتہ اور ساتھ میں سوہ اس میں شامل کر دینا ہے اور تھوڑی دیر اسے پیاس کے ساتھ آپ نے بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کٹی ہوئے ٹماتر اس میں شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی میں وہ سارے مسالی جات جو کہ میں نے آپ کو انگریڈینز میں بتائے تھے موسیقی 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 اب آپ نے تقریباً اسے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک پکانا ہے جب تک ٹماٹر اچھے سے گل نہ جائے اور اب میں یہاں پر لوبیا چیک کر رہی ہوں جو کہ بہت اچھے سے گل چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اور اب میں یہ کروں گی کہ میں اسے مسالے میں شامل کر دوں گی اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھا گلاس پانی کا اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے مزید آپ نے اسے اور پکانا ہے دیہان رہے کہ آپ نے اس وقت آنچ جو ہے میڈیم رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پین میں آپ نے تیل کو گرم کر لینا ہے اور تڑکے کی جو چیزیں میں نے آپ کو انگیڈینٹ میں بتائی تھی وہ آپ نے اس طرح سے تیل میں گرم تیل میں آپ نے شامل کرنا ہے اور اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک وہ گولڈن براؤن کلر میں نہ آ جائے یہاں پر لہسن اور میرچ جو ہے فرائی ہو چکا ہے اب آپ نے اس کا تڑکہ لوبیا کے اوپر اس طرح سے دے دینا ہے یہاں پر لوبیا مسالہ قریب بلکل ہی سیار ہے یقین چانے یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ سے کیسی بنی تو ایسے ہی مزیدار ریسپیز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفیکیشن آن ضرور رکھیے گا تاکہ میری ویڈیو نوٹفیکیشنز آپ تک جلدہ جل اور بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ